موسیقی الحمدللہ رب العالمين مسائلہ شریعت چینل کے پانچ لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں تمام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کو بھی مبارک بات اور اس پانچ لاکھ تک کے سفر میں آپ لوگوں کا ساتھ دینے کا اور آپ لوگوں کی جو کوششیں تھیں اس کو چینل کو آگے بڑھانے میں اور آپ تمام لوگوں کا بھی اس میں شکریہ جو لوگ شروع سے چینل پر جڑے ہوئے ہیں اور جو نیو ہیں اور جو کافی یعنی سٹارٹنگ کے وقت سے بھی جڑے ہوئے ہیں چینل پر ان سب کا بھی شکریہ پانچ لاکھ چینل یعنی مسائلہ شریعت چینل کے پانچ لاکھ تک پہنچانے میں تمام لوگوں نے جس اس طریقے سے اس میں ساتھ دیا ہے چینل کے اندر خصوصاً دوسرے چھوٹے چینل بنا کر ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کرنا اور دوسرے اپلیکیشن سوشل میڈیا کے اوپر چینل کو جو ہے وہ ویڈیوز کو شیئر کرنا ووچ کرنا اور دیگر جتنے بھی لوگوں نے اس کے اندر امداد کی ہے ان سبھی حضرات کا بھی میں دل سے جو ہے وہ شکر گزار ہوں اور اس لمبے سفر کے اندر بہت ساری دشواریاں بھی رہی مگر اللہ تعالی نے سارے معاملات کو جو ہے وہ آسان کر دیا اور چینل کے اندر یہاں تک پہنچنے کے اندر کافی سارے لوگوں کا ہر طریقے سے بہت ساری طریقے سے جو ہے وہ امداد اس میں شامل رہی ہے چینل کو بڑھانے میں مثال کے طور پر ویب سائٹ وغیرہ ہے اس کے تعلق سے ویڈیو ایڈیٹنگ کے تعلق سے تھمنل ڈیزائننگ کے تعلق سے اور اس کے سوا بکس کی پروف ریڈنگ وغیرہ اور ٹائپنگ وغیرہ کے تعلق سے اور جتنے بھی چینل یا اس چینل سے ریلیٹڈ جتنے بھی ضروری کام ہے ان سب سے متعلق جن جن لوگوں نے یہاں تک پہنچنے میں چینل کو پہنچانے میں مدد کی ہے ان سب کا بھی دل سے شکریہ اور کیونکہ چینل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 99% جو ہے وہ ایڈ فری چینل ہے ویڈیو کے اوپر کسی قسم کا جو ہے ایڈویٹائز نہیں آتا اور اسی وجہ سے جو اس کی گروت جو ہے دوسرے چینل یعنی دیگر چینل کے مقابلے میں وہ تھوڑی کم ہے اور ایڈ فری چینل ہونے کی وجہ سے اس کے جو اخراجات ہیں وہ کچھ صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے سپرد ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ان اخراجات کو سنبھالے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی غیبی مدد کرے اور کیونکہ چینل ایڈ فری ہے لیکن اس کے اخراجات کے اندر بہت سارے معاملات جو ہے آتے ہیں جو آپ لوگوں کی یعنی جو لوگ اس کے اندر امداد کرتے ہیں ان لوگوں کی کاویشے سے جو ہے وہ آگے چلتا ہے مثال کے طور پر ویب سائیڈ وغیرہ ہے ڈومین نیم ہے ہاؤسٹنگ ہے اسی طرح ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کے اندر انام کی رقم ہوتی ہے پھر ضرورت کی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں اور بھی دوسرے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو کہ وقت واہ وقت پہ جو ہے وہ خراب اور ریپلیس کی ضرورت ان کو آن پڑتی ہے کیونکہ الیکٹرونک گیزٹ ہوتے ہیں ٹیکنیکل گیزٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جیسے مائک ہے کیمرہ فون سسٹم وغیرہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں جن کو کچھ یعنی آپ لوگوں کی جو ہے امداد کے ذریعے ان کو پورا کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا جو چینل کے اوپر مالی مدد کرتے ہیں ان سب معاملات کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں کسی طریقے کی کوئی دشواری نہیں آنے دیتے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں وہ چینل کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں ان سب کا بھی دل سے شکریہ اور اس کے علاوہ وہ لوگ اور چینل کے خراجات میں جو ہے وہ ایڈٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یا دوسری ضرورت جیسا ویب سائٹ کے لیے کنٹینٹ آتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نا رقم دی جاتی ہے تو وہ سب بھی جو ہے آپ لوگوں کے تعاون سے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ چینل پر ایڈس وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہیں اور اب کیونکہ میرے کام میں تھوڑی مدد بھی ہو گئی ہے کہ پہلے تمام کام جو ہے وہ مجھے خود انجام دینے پڑتے دے لیکن ابھی چینل کے لیے دو ویڈیو ایڈٹر موجود ہیں کہ آپ لوگوں تک جو ویڈیو پہنچتی وہ صرف مجھے ریکارڈ کرنی پڑتی ہے باقی ایڈٹنگ تھامنیل وغیرہ کے سب ذمہ داری جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے سمال رکھی ہے جن لوگوں نے سمال رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر پریبار والوں کو بھی شاد آباد رکھے اس کام کا ان کو بروز قیامت جو ہے بہتر جہزاد مغفرت کا ذریعہ بنائیں اور بھی تمام لوگ کے جو ویڈیو کے اندر ایک دوسرے پلیٹ فارم پر شیئر کرتے ہیں یا لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کی چینل سبسکرائب کرنے کی ترگیب دلاتے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا آتا فرمائے ابھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ یہ شکشوبہ ہوتے ہیں کہ چینل بڑا ہونے کے باب جو بھی اس کے اندر جو ویو کا سلسلہ ہے وہ دوسرے چینل کی نسبتاً وہ ہے وہ کم ہے اس کی اصل میں جو ہے وہ ایک سب سے میجر جو وجہ ہے وہ وجہ چینل کا ایڈ فری ہونا ہے کیونکہ یوٹیوب کی اکارڈنگ جو ہے یوٹیوب پالیسی کے اندر یہ چیز تو رہتی ہے کہ اگر یوٹیوب ویڈیو کے اوپر کوئی بڑا چینل ہوگا ایڈ آئے گا تو اس سے خود ذاتی طور سے یوٹیوب کو بھی فائدہ ہوگا ایکزامپل کے طور پر جتنے بھی دوسرے چینل ایجن پر ایڈبرٹائز میںٹ آتے ہیں تو وہ یوٹیوب کی ایک طریقے سے دکان کی طرح استعمال یوٹیوب ان کو کرتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے ان دکان کا استعمال کر کے این چینل والوں کا استعمال کر کے اپنے جو ہے وہ ایڈبرٹائز ویڈیو پہ دیتا ہے پھر جو اس ایڈبرٹائز سے انکم آتی ہے اس کا کچھ حصہ ایڈمن کو دیا جاتا اور کچھ حصہ یوٹیوب خود رکھتا ہے تو اس طریقے سے وہ دوسرے چینل یوٹیوب کے لیے ایک جو ہے وہ دکان کی طرح کام کرتے ہیں کہ اس میں یوٹیوب کا بھی فائدہ ہے یوٹیوب اپنا سوان رکھواتا ہے اور چینل ایڈمن کو بھی فائدہ ہے اب کیونکہ ہماری ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ ایڈبرٹائزمنٹ نہیں آتے تو یوٹیوب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھا جائے تو صرف ہم لوگ ان کا اسپیس اور ویڈیو اپلوڈ کر کے اسپیس گھیر ہی رہے ہیں لیکن ان کو ذاتی طور سے ہم کوئی فائدہ مالی طور سے بھی نہیں پہنچا رہے تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ چینل کے اندر یعنی یوٹیوب زیادہ تر انہی ویڈیو کے اوپر ریکمینڈ کرے گا یا ریکمینڈ کے اندر لائے گا یا فرنڈ پیج کے اوپر جو ہے نا ہوم پیج کے اوپر لائے گا جن کے اوپر ایڈبرٹائزمنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ یوٹیوب کا ایسے کرنے سے ویو آئیں گے جب ویو آئیں گے تو یوٹیوب کو بھی فائدہ ہوگا جبکہ ہمارے ساتھ جو ہے اس کے اپوزٹ ماملہ ہے کہ ہمارے ویو آنے سے یوٹیوب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اس کو جو ہے وہ سپیڈ جو ہے اس کی ریکمینڈڈ میں وہ بہت زیادہ سلو رہتی ہے زیادہ تر یہ ہوم پیج پر نہیں دیکھتے جو لوگ کنٹینیو آچ کرتے ان کو نظر آتا ہے لیکن ابھی کچھ لوگ سوچیں گے کہ اگر ایسا ہے تو نئی یوزر کو بھلے ہی نہ دیکھیں لیکن جو پانچ لاکھ سبسکرائب ہے تقریباً ان کے ویو تو آنے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ نے کیول چینل جو ہے نہ سبسکرائب کر لیا ہوتا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں صرف کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کوئی بھی ویڈیو دیکھتے بس وہ چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں جلد بازی میں اور باقی ان کی آنے والی ویڈیوز سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال چینل کا چھوٹ جانا یا میرے ذریعے چینل کا چھوڑ دیے جانا اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو چینل اس کو گروہ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگا یعنی یہاں تک مہنچنے میں بہت لمبا سفر اس نے تکیا جبکہ اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پچھلے چھے مہینے سے چینل کنٹینیو بند تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس پہ چینل کو گروہ ہونے میں بعد میں فرق پڑا تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو چینل پہ ویڈیو نہیں ہے مگر اس میں کوئی مجھے اس چیز کا دکھ یا غم نہیں ہے چینل کے اوپر اگر ویڈیو نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر چینل پہ کچھ لوگ بھی جو پرانے جڑے ہوئے ہیں کنٹینیو ویڈیو دیکھتے ہیں واش کرتے ہیں وہ لوگ سیکھتے ہیں اور چینل پہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم از گم ایک بندے کی بھی اگر اسلا ہو جائے تو اس ویڈیو کا جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو اگر چینل سے کچھ لوگ ہی فائدہ اٹھاتے تو بھی دکت نہیں ہے اچھی بات ہے اگر وہ لوگ سیکھتے ہیں کسی کے اقائد کی اسلا ہوتی ہے یا عمال کی اسلا ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے لئے بہتر ہے باقی جن لوگوں کے ویڈیو اگر لاکھوں میں یا زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے ان کی ویڈیو سے لوگوں کو نفع بھی حاصل ہوتا ہو بعض کنٹینٹ جو ہے وہ انٹرٹینٹمنٹ کے لئے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس سے علم حاصل نہیں ہوتا مگر دینیت کے نام پر جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر شائع کر دی جاتے لیکن اس سے کوئی عمال اقائد کی درستگی آدمی کی نہیں ہوتی کوئی اسلاح اس سے جو ہے وہ نہیں ہوتی تو اس لئے اگر چینل پر ویورز یا سبسکرائب ویورز بغیرہ کم ہے کہ کم ویڈیو واش کرتے ہیں تو اس سے ایک اتمنان پر رہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ویڈیو واش کر رہے ہیں وہ کم سے کم فیئر لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ مطلب کیول واش کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو سوال بھی پوچھتے ہیں علمی دین سیکھتے بھی ہیں اور اس کا شوق بھی رکھتے ہیں تو اس تاری باتیں ہیں چینل کے لئے باقی اب کچھ انکٹ سین دیکھ لیجئے نہیں ریکارڈنگ کے دوران جو چیزیں پیش آتی ہیں جو ویڈیو میں آپ لوگ نہیں دیکھتے اس کو نکال دے جاتا چھوٹی چھوٹی وہ کلپ ہیں آپ ان کو دیکھئے باقی ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کا اس کے اندر میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ یہ چینل آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں تک جو ہے وہ پہنچا ہے آپ لوگ اسی طریقے سے جو ہے اس چینل کو دعاوں سے نوازتے رہے اور اس کو اور زیادہ آگے بڑھانے میں شیئر کرنے میں ویڈیو کو اپنے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے میں بھی مدد کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عوام تک اہل سنت عوام تک پہنچ جائے اور ان کے عامال کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے اور ان کو کسی بھی اپنے مسائل کے لیے خاص طور سے پاکی نہ پاکی نماز جیسے چھوٹے بڑے مسائل کے لیے کسی بھی بد مذہب کے چینل کا رخ نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ ایمانوں کی حفاظت فرمائے اہل سنت پر رحمت کی نظر فرمائے آمین سم آمین کی جا سکتی ہیں آمین سم آمین سوال یہ ہے کہ اب دکورا رہ گیا تھا اس کو وہاں سے کٹ کر دینا اس کو میں دوبارہ سے ریکارڈ کروں گا اس کو یہاں سے جو ہے نا وہ ایڈ کرنا لاسٹ ویڈیو ریکارڈنگ سو اس کو نکال دینا پہلے والے پارٹ کے اندر تھوڑے سے آپ کو کہ بھاری شوری شاید بجلی وغیرہ تیز کڑکے گی تو وہ اگر بیچ میں کڑکے تو زیادہ سوال کے بیچ میں زیادہ محسوس ہو تو نکال دینا ورنہ پھر رہنے دینا مت نکالنا اگر زیادہ دکت نہ ہو تو اس میں کچھ فریش نیو سوال رہیں گے ون بائی ون اس کو کٹ کر لینا اصل میں یہ اوڈیو پروڈیکٹ ہے لیکن ایک سوال میں اس میں نون اوڈیو ایڈ کر دیتا ہوں اور باقی کے اوڈیو سوال ہی اس کے اندر میں پلے کر لوں گا ٹھیک ہے چلے ہیں ان کو بول اس کو کٹ کر دے نا بیچ میں سے یعنی جو بھیکاریوں کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے تو ہیوں نے ایک دینا پاکہ کیا کے بارے کیا ہے اوہہہہہہہہہہہں بارے شوری بہت تیز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ساؤنڈ بہت تیز نہ آئے گئی بارش کی ویڈیو خراب نہ ہو جائے اب کوشش میں کرتا ہوں نا تھوڑا تیز بولنے کی ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی وولیم کی جو چالے تھوڑا بڑھا دیں نا اس کو وولیم تھوڑا بڑھا دیں نا ویڈیو کا آواز تھوڑی سی لارج ہو جائے تو زیادہ صحیح رہے گا چلو شروع کر دیتا ہوں لائٹ کی تھوڑی پرابلم رہے گی نا بارش آرے پر لائٹ بھاگ جاتی ہے چلو شروع کرتا ہوں جتنی ہو جائیں اس کو اتنے سوالوں کو نکال لینا جتنے بچ جائیں گے دیکھا جائیں کسی اور کو دینا چاہے وہ مرضی لیکن کسی شخص نے اپنے مال کو اپنی حیات میں لائٹ بھاگ گئی چلو شروع کر رہا تھا لیکن رہے گے چلو کوئی نسکو نکال دے نا پھر آواز کہاں پہ تھا اس کو بیچ سے کٹ کر کے پھر ہی سے شروع کر دینا آدھے سے ٹھیک اب آپ پاس اتنی ساری محنت میں نہیں کروں گا کیونکہ کافی ریکارڈنگ ہو چکی ہے بیچ میں گڑ بڑ ہو گئی تو ہم والی دے اگر رسول اللہ مولانہ علی کا آس حدیقہ یا حدیق اللہ بتا نہیں اس میں آواز صحیح آئی گی نہیں آئی گی پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مائک تھوڑا سامنے ہی ہو چلیں دیکھیں اگر بوئیس کی کوالٹی تھوڑی آپ کو ہلکی فیل ہو نا تو اس کو تھوڑا سا بڑھا لے نا اگر میں کوشش کروں میں تھوڑا لاؤڈ لی بولنے کی بہت دہو پہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش باد میں نہیں بچتی اب یہ دیکھو دس بجے کا ٹائم ہے بچے کتنا زیادہ شہر کر رہے ہیں اور باہر جو ہے سامان بیچنے والے بھی آتے ہیں تو یہ ہسے بھی آپ کو کٹ کرنا پڑے گا اس لیے میں صبح میں ریکوڈنگ کرتا ہوں فجر کے بعد تاکی جو ہے نا وہ آسانی رہے ریکوڈنگ کرنے بے لیکن کیا ہے کہ دوپیر کو پھر وہ صبح کا بھی ٹائم میں رہا ہے دس کا ٹائم یہ ساڑے گیا رہا ہے تو اس میں سبجی والے دکان والے نکلتے رہتے ہیں سامان بیچارے بیچنے کے لیے تو پیچھے شور گول ہوتا ہے لیکن چلیں آج تھوڑا سنڈے تو سوچا تھا سوال نپٹا لوں نپٹا لے تو آخری سوال جواب دے لے دوں ٹھنڈ بہوت ہے مائنس چار پانچ ڈیگری ہوگا میرے خیال سے تیمپریچر باہر کوہ رہا ہے کتے سو رہے ہیں مو تھگیا بھولتے بولتے ٹھنڈ بڑا ہیں یہ کا ہوتی دائنا ہوتی واپ یہ نہیں کہız میں نے اس نے کے ساتھ اس کے ریکارڈنگ آئے سوال ہوں گے تو اس کی اوڈیو میں نے جو ہے نا آپ کو آلریڈی میل کر دیئے تو اس میں دیکھ لینا اور اسٹارٹن کے سوال میں اوڈیو والے لوں گا اس کے بعد جو ہے وہ نورمل سوال ہوں گے تو ان دو سوالوں کے اندر اوڈیو تھم نیل کے ساتھ سوال کے اوڈیو کو بھی ایڈ کر دینا چلے ہم ان کو بول مرے پاسید ازتاریا سکتا جو سوال کے چلے لیکٹ کڑو سکو راس کڑو پتھر نے حسن رالے پرنوار بنایا شکر مرے پاسید ازتاریا سوال مرے پاسید ازتاریا سوال